ناظرین قرآن بلندبال حاضر ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پشتی دفعہ ہم نے ایک پرائم کیا تھا منیر صامی صاحب کے ساتھ جس میں ہم نے ڈسکرشن کی تھی کہ کس طرح سے جنرلی پاکستان یا ایک اوورال ریزیس معاشرے میں ایک کلچر سوفکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اس کے وکٹم عمومن آرٹسٹ ہوتے ہیں جس دوران جنید جمشید صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی جہاز کے ایک حادثے میں تو انہیں ہم نے ایک موڈل بنا کر اس بیسس کے اوپر ڈیالوگ کیے تھے اور پھر اس ڈسکرشن میں ایک سوال میرے موں سے نکلا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جنید جمشید جو ہیں اس آسانی سے مذہب کی طرف چاہتے چلے گئے اور پھر وہ ایک ان کا جو ایک پورا بیک گراؤن تھا ایک فن تھا پورا ایک پاپ سنگر تھے وہ بڑے معروف پاپ سنگر تھے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو میں نے ایک لفظیوز کہتا ہے کہ وہ ایک شہادت فن کی بھی ہو جاتی ہے تو یہ بات بڑی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی اس موضوع پر آپ ڈاکٹر خالی سوال سے بات کیجئے کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے میں نے ڈاکٹر خالی سوال سے بات کی لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سے گفتگو کرتا ان کا ایک آرٹیکل میرے سامنے آ گیا وہ آرٹیکل یہ تھا کہ جنید جمشید یا سیلیبریٹیز میں اصل میں ایکسٹینشل کرائیسز ڈیولپ ہوتا ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہے اور میں نے سوچا کہ اس موضوع بات ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب ایکسٹینشل کرائیسز ایک بڑا لفظ تھا اور میں اس پر ڈسکشن کرنا چاہتا تھا جنید جمشید was a model but not only the model آپ مجھے time دے رہے ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ موضوع ہے سر آپ کی محبت ہے آپ بلاتے ہیں ہم حاضر ہو جاتے ہیں میرے بہت سے دوستانوں پرائم دیکھا اور سب کی خواہش دیں کہ آپ سے اس موضوع گفتگو کروں گا اور خود میری بھی existential crisis پہلے میں definition سے شروع کرتا ہوں پھر ہم اس کو آیسا آیسا بڑھائیں گے مذہب کے معاملات چونکہ ہیں sensitive اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں مذہبی لوگوں کی مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو کھلے دل سے اس پوری ڈسکشن کو سمجھنے کوشش کریں کہ آخر یہ کیا ہے crisis دیکھیں بطور نفسیات کے طالب یا ایسا سائیکو تھرپسٹ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو ایک crisis یا ایک بہران کا شکار ہوتے ہیں بعض تو نفسیاتی بہران کا ہے ان کو ڈپریشن ہو گئی ان کو انزائیٹی ہو گئی ان کو پیرانایا ہو گیا ان کو esquizofrenia ہو گیا وہ ایک mental illness کا شکار ہے وہ ایک الہدہ گروپ ہے existential crisis میں یہ لوگ زندگی میں کامیاب ہیں بلکہ ان کی جو کامیابی ہے وہ اس level تک ہے کہ وہ مشہور ہو گئے ان کے پاس دولت ہے ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس شورت ہے تمام طرح کی جو جو جسمانی جو مالی یا معاشی ان کو تمام facilities موجود ہیں لیکن اس کے باوجود جو crisis ہے وہ اندر بے معنویت ہے ان کو لگتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں زندگی کے اندر ایک خلا ہے زندگی کے اندر ایک تو وہ جو ایک آپ کی جو معنویت کا فقدان ہے یہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کہ آپ نے اس کو فوکس کیا اور یہ صرف پاکستان میں نہیں یہ وہاں پر آپ ویسٹ میں بھی اگر ہم باتیں کریں گے یہاں پر بھی بہت بڑے آرٹسٹ ہیں بہت بڑے مطلب ہے کہ کرکیٹر یا پلیئر یا سپورٹس پیپل یا مطلب ہے ان کی سیلیبریٹیز ہیں ہر لحاظ سے وہ کامیاب ہیں سکسیسول ہیں لیکن اندر ان کے اندر ایک خلا ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے جون جون ان کی شورت بڑھتی جاتی ہے جن کی کامیابی بڑھتی جاتی ہے وہ خلا بڑھتا جاتا ہے اور فائنلی ایک کرائیسز ایک بران شکار ہو جاتے ہیں اس کو ہم ایکزسٹینشل کرائیسز کہتے ہیں جو نفسیاتی کرائیسز سے ذرا مختلف ہے مطلب یہ یہ سوال خود سے شروع ہوتا ہے کہ میں کون ہوں اور اس قرارس میں کیا کر رہا ہوں اور میری موجودگی کا سبب کیا ہے کیا میرا کوئی ریزن ہے کیوں مجھے پیدا کیا گیا یا میں کیوں بہت ہالکیسی دنیا میں تو تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا یہ میں تھوڑا بہت جنرلی یہ بات میرے ارمی ہے کہ عمومن یہ عام لوگوں میں بھی ہوتا ہے not necessarily like شرف سیڑیٹریز میں ہوں ایجنگ پروسس میں بھی اور میڈل ایج کرائیسس آتا ہے اس میں بھی اور میں نے دیکھا کہ آپ کا کیا خیال ہے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو ایویلویٹ کریں انیلائز کریں سیکھولوجی پوائنٹ پوائنٹ آپ کیسے سمجھتے ہیں کیا اس کو ہم کسی حد تک آپ نے کہا normal ہے لیکن پھر بھی کہیں کہیں میں دیکھتا ہوں کہ کیا اس کا تعلق ان فیکٹر سے ہے کہ child abuse physical abuse exposure یا اس قسم کی چیزیں جو ڈیورس ہو گئی کسی کو یا ایک بڑا شوق آیا زندگی میں نہ صرف کامیابی کا بلکہ ناکامی کا بھی کوئی love one مر گیا مطلب ہے کہ وہ جو crisis کا جو precipitating factor کہ اس میں ہو سکتا ہے کسی کی والدہ فوت ہو گئی والد فوت ہو گئے بچہ بیمار ہو گئے لیکن ایک میں یہ کروں کہ ایک level ہے کہ وہ اتنے بیمار ہو گئے کہ وہ زندگی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے ایک یہ ہے کہ اس نے trigger کیا تو اس وقت تک جو سیچویشن ہے یہ ان کے coping mechanism سے زیادہ ہے جو ان کے پرانے coping mechanism سے وہ کام نہیں کر رہے تو برحان کا یہ ہے کہ اب اس سیچویشن آگئی ہے کہ آپ کی سمجھ سے مسئلہ پانی سر سے گزر گیا ہے آپ سوچ میں پڑ گئے ہیں آپ انٹیلیجنٹ ہیں آپ ذہین ہیں کرب ہے یا داخلی خلا ہے یا داخلی جو بھی اس میں کمی ہے اس کو سطح پہ آ جاتے ہے جس کے بعد ان کی زندگی بدلتی ہے اب یہاں پر یہ سیچویشن ہے کہ اس زندگی کے موڑ پر آپ کو کون ملتا ہے تو ہمارے کلچر میں چونکہ مذہب کا ایک رول ہے اور میں ان کو کہتا ہوں کلٹش پرسنیلیٹی یہ پرسنیلیٹیز ہیں جن کے اندر خاص سہر ہے ان کی گفتگو میں خاص انپریشن ہے آپ گفتگو سنتے سنتے آپ جو کریٹیکل تنکنگ ہے لوجیکل تنکنگ ہے ریشنل تنکنگ ہے اس کو آپ ایک طرح سے سرندر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے وہ آپ کیونکہ ایک بہت ہی مسمرائزنگ پرسنیلیٹی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا کرائیسز ہے یہاں پر فرق پتہ چلتا ہے کہ جو ایک نفسیاتی بہران ہے اس کو انہوں نے ریلیجز سپیرچیو رنگ دے دیا کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے اور تمہارا نفس روح مسئلہ ہے اور انہوں کا حل یہ ہے کہ تم مذہب کی طرف میں اس وقت یہ پہ تھوڑی دیکھ روح کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ یہ ایک بات ہوئی جنیر جنیر جمشی دیا اور سیر بیٹیز کے حوالے سے جنرل جو ایک ایک external factor حقیقت ایک انٹرنل ہم ہم دیکھتے اکثر ویشتر کہ بہت سے لوگ زندگی بھر ایک مخصوص mentality کے ہوتے ہیں like leftist ہیں atheist ہیں ہمیشہ ان کے ایک movement رہی لیکن جیسے جیسے aging بڑھتی جاتی ہم سردنل دیکھتے کہ میں change آیا اور وہ مذہب کی طرف چلے گا اب وہ ہی لوگ جو leftist ہو گئے اس change کو آپ اسے compare کریں گے اب اس میں دو factors ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک factor fear ہے بڑھاپے میں جو fear of death ہے اگر آپ اندر پوری طرح جو آپ کا ایمان ہے اتقاد ہے اگر آپ شک ہے تو آپ فلوسفی ہے لائف کی تو پوری طرح آپ اس کو پوری ایکسپلور نہیں کیا آپ نہ پڑا ہے بس ایک روایتی طور پہ ہے تو آپ fashion کے طور پہ secular ہو گئے جناب یہ liberalism ہے ہم جناب ہم نے شراب پی لی یہ جوہ کھیل لیا فلانہ کر لیا ہم ایک فیشن انہوں نے پڑھا نہیں انہوں نے اندر سے اس کو study نہیں کیا تو اب fear of death ہے کہ اب ہم مریں گے تو اگر خدا ہوا اگر جنت عزق ہوئی تو مرے جائیں گے تو اب آپ ایک طرف یہ ہے دوسرا فیکٹر جو اور بھی important ہے وہ guilt feelings ہے کہ اگر آپ ایسے محال میں پلے بڑھے ہیں اور ایسے عمال کر رہے ہیں جو بڑھتے 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 ایک لیول پہ آپ اس کو контрول لنگ کر سکتے اور ایک crisis دیو میں تھوڑی در اور psychology پر لیکن میں جانتا ہوں کہ جس وقت وہ hospital میں تھی میں نماز پڑی اور میں نے ان کی زندگی دعائیں مانگی اور پھر میں نے ان کو بچانے کوشش کی یہاں نہیں ہو سکا پیچاری گزر گئی اچھا اس کے فوراں بعد مجھ پر بھی existential crisis آیا اس سے پہلے میں بہت لابالی سا مزاق کرنے والا زندگی کو میں ہمیشہ جوک کی طرح لیا بڑی اپنی ایکٹیوٹیز کے لیے آگے بڑھنے کے لیے فیلوشپ کے لیے مگر جو ہی میں اس crisis میں گیا ہوں میں دیکھا کہ میں اندر چین آیا اور میں مسلسل مذہب کے حال سے سوچتا رہا کہ واقعی یہ ہزار ڈیتھ ہے تو what about all these یکٹیوٹی اور ایفورٹ اور سم ٹھنگ اور میں مذہب میں باز آپ تھا میں مذہب کا متعلق کرتا رہا خواہنشیف بھی پڑھا میں اس دوران اس کے انگلیش ٹرانسلیشن دیکھا پھر اس کے بعد میں تھوڑی بہت سپیٹیوٹی میں چلائے گیا تو آپ جب میں انیلائز کرتا ہوں تو کیا وہ ڈیپریشن تھا کیا وہ انگزائیٹی اسٹریس کیا تھا یہ الگ بات کہ مجھے بہت جلدی سمجھ پہ جانا پڑے گا اور مجھے دیکھنا پڑے گا کہ فلوسفی کیا کہتی یہ تو پھر تھوڑا بہت میں پرسنل ایک کرائیس آپ نے شیئر کیا آپ کی بڑائی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ماہرین نفسیات جن میں فرائیڈ یونگ ایڈر لوگوں نے یہ سکھایا ہے کہ جو نفسیاتی کوپنگ میکنزم ہیں ان کی ایک ہائر آرکی ہے کچھ کو ہم میچور کوپنگ میکنزم کچھ کو کرتے ہیں تو آپ ہائر کوپنگ میکنزم کی مجائے ایک لوگ کوپنگ میکنزم کرتے ہیں ان میں سے ایک اس کو میجیکل تنکنگ کیا جو بچے کی طرح ہے کہ آپ نے دعا مانگی تو یہ ہو گیا آپ نے یہ گنڈا کیا تو آپ چاہے وہ سپیرچول یا ریلیجس یا سائکولوج یا جو کلچرل ہی ہو آپ کو واشن نے کہ یہ کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو وہ آپ کو وقتی طور پر سکون پہنچا دیتا ہے دو چار چھے دن کے لیے دو چار چھے ہفتے کے لیے لیکن آپ اس سے باہر نکلتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کا ایک آپ نفسیاتی سماجی اور زندگی کی معنیویت جو خلا والدہ کے جانے سے ہوا ہے وہ آپ کیسے پورا کریں جو بعد میں آپ میں سمجھتا ہوں میں نے آپ کا پڑھا ہے آپ نے افسانہ لکھا کہانی لکھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں آپ کو عدبی طور کو جانتا ہوں آپ طرف چلا تو یہ میں سمجھتا بریک پر جاتا ہوں ناظرین بریک پر کے بعد آتے ہیں اور اس موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں یہاں سے چیزیں دوسری طرف جا رہی ہیں کہ میں اپنی مثال دے بیٹھا نہیں دینی چاہیے تھی مگر یہ کہ میری ماں جنت میں مرنے کے بعد جنت مل گا میں مزی طرف جاتا ہوں میں نے یہ نہیں کیا بلکہ کوئی اور راستہ اختیار کر لیا آٹین شورٹ بریک کے بعد وہ راستہ کیا تھا اسی پر ہم بات کریں گے وہ راستہ ساتھ ساتھ رہی گا شہد ایک سی لیکن ہم ویس میں بھی دیکھتے ہی سب واقعات ہو رہے ہماری بھی بہت سے واقعات ہو ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح سمجھتا ہوں کہ یہ انٹیلیجنٹ ہوں گے بہت یونیورسٹی گریجویٹس ہوں گے وہ بھی میرے خلاق کوئی انجینئر یا کیا تھا انجینئر تھے اب جنیت جمشیل سے بات بڑھائیں کہ اس میں مارے پاکستان میں جو سیلیبریٹیز میں اسے کرکٹر بھی تھے ایک سید انور شاید یوسف یوہ بلکہ بعد میں ملک مطلب جو لوگ تھے وہ بھی اس رجان اس میں ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ایک ارگنیزیشن ہے وہاں پر فرزکن تبلیغی جماعت نے کام کیا میں اس کی مثال ویسٹ میں ایمپریشن نہ ہو کہ میں صرف مسلمانوں کی اسلام کی بات کر رہو یہاں پر ایک ارگنیزیشن ہے جو فرنیمینٹل اس کا نام ہے چرچ آف سائنٹالوجی وہ ایک بڑی ارگنیزیشن ہے ہبارڈ نے 1954 میں شروع کی اس ارگنیزیشن کا بلند اقبال صاحب ایک خاص شعبہ ہے جس کا مقصد ہی سیلیبریٹیز کو کرنا ہے سیڈیوز کرنا ہے ان کو اپنی طرف کھینچنا ہے دو لوگ دو مثالیں دیتا ہوں جو انہوں نے بڑی کامیابی سے ان کو اس میں شامل کیا ایک ٹام کروز اور جون ٹرابلٹا یہ بہت یہاں کی بڑی سیلیبریٹیز ہیں یہ اس میں شامل ہو گئے اور اب بات یہ ہے کہ وہ جب شامل ہو اس میں یہ جو کولیکٹیو سائکولوجی ہے کہ آپ ایک گروپ ایک انسیٹیوشن ایک کلٹ کا حصہ بن جاتے ہیں اب وہاں سے آپ کتنے بھی انٹیلیجنٹ ہو کتنے بھی ذہین ہو وہ آہستہ 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 آپ کے ماں آپ کے باپ آپ کے رشتہدار آپ کے خالہ وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ آہستہ 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 تو میں یہ کہہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایک انٹرنیشنل پروسس ہے جس میں جو شددت پسند لوگ ہیں جو بہت ہی فنڈیمنٹل لوگ ہیں انہوں نے ایک بہت بہت جیب و غریب طریقے جیب جس میں بہت لوگوں کو بڑے سسٹیمیٹیکل ہی وہ کرتے ہیں لڑھ صاحب یہاں ایک بڑا سوال میں تو بڑا ہی کہوں گا اس لئے میری زین کی لہذا سے بڑا ہے یہ سوال ممکن میرے ناظرین کے لئے اتنا بڑا سوال نہ ہو بات یہاں پر عام آدمی اور سیلیبیلٹیز یہ بہت بڑا سوال ہے ہم سمجھتے ہیں یونیورس میں کر کیا رہا ہوں اور پھر وہ جو انگزائیٹی ڈیولپ ہوتی جو سٹریس ڈیولپ ہوتا ہے اگر ہم تھوڑا سا یہاں پر سائیکولوجی سے پیچھے مذہب کی طرف جائیں تو میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ 5,000 سال پہلے کیا بڑھا نے جب پہلی بار دیکھا تھا کہ بیمار ہوتا ہے اور بچہ بڑھا ہو کر مر جاتا ہے یا آدمی بڑھا ہو کر مر جاتا ہے یا زندگی کا مصرف کیا ہے اور وہ اس کے معنی ریلیجنس پوائنٹ افیس یا عیسی جب اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ میرا باپ کون ہے تو وہ کہتا ہے یا تجھے خدا نے پیدا کیا ماں کہتی ہے کہ تجھے خدا نے پیدا کیا مجھے نہیں پتا تیرا باپ کون ہے یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بینا بچوں کے بینا ماں باپ کے پیدا ہو جاتے ہیں اور زندگی کی سٹریس میں شامل ہوتے ہیں اور غارہ حرام میں بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یاد یہ زندگی کا مصرف کیا ہے اور ایک چیز اقراب اس میں ربی کا سامنے آ جاتا ہے بلکل ایسی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لئے کہ لڑکا مر جائے گا اور اس کو مار جی رہے گا تو وہ ایک فلو کرتے وہ اس کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر ایک پوری چیز نظر آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجیس پوری کی پوری ایک چیز ڈیولپ ہو رہی ہے اسٹرن سائٹ کے اوپر ایم نوٹ کمین کیونکہ یہ چیز میں بعد میں ٹچ کروں گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیم اگزسٹنشل کرائیسس ہے جو ہمیں اس پورے مذہبی اوریجن میں نظر آتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر دور میں میں یہ سمجھتا ہوں اب یہاں پر چونکہ میں ہیومنسٹ ہوں تو میرے نزدیک جو انسانی ارتکاہ ہے ہر دور میں اس دور کے جو دانشور تھے جو فلوسفرز تھے تو میں تو پیغمبرز پیغمبروں کو ایک ریفارمرز ایک فلوسفرز مطلب ہے ایک دانشور جو زندگی کے بارے میں لوگوں کو ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے وہ ایک مائنڈ شیٹ ڈیولپ ہوا کہ جو ہماری زندگی کے مسائل ہیں ان کا یہ جو حل ہیں جو انہوں نے مسائل کا حل بتایا ہے اس حل میں اس وقت انہوں نے اس میں جو تربائیتی مذہب ہیں اس میں خدا اس میں جنت دوزخ اس میں آسمانی کتابیں اس میں روحان مطلب یہ تمام چیزیں اس وقت اس دور میں اچھا ہزاروں سال پہلے ان کا اس طرح حل بتایا ہے اگر آپ ان میں بھی فرق دیکھیں تو آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ جیسے جینظم اور بدزم میں خدا کا کانسپٹ نہیں ہے مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اچھی زندگی گزارے ہیں اس میں اس طرح تصوف میں بھی کہ آپ جنت کی خاطر نہیں بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ رابعہ بسری کے انکڈوٹ ہے کہ وہ بسرا میں جا رہی تھی ان کے ایک ہاتھ میں آگ تھی اور ایک ہاتھ میں پانی تو انہوں نے پوچھا رابعہ تم کہاں جا رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں اس آگ سے جلانا چاہتی ہوں جنت کو اور اس پانی سے آگ بجھانا چاہتی ہوں جہنم کی تاکہ لوگ نیکی اپنی نیکی مطلب ہے اپنی خوشنودی خدمت خلق کریں یا جو بھی عبادت کریں اس کو جنت اور دوزخ کے تمہ یا اس کی خوف سے نہ کریں تو یہ ایک پروسس ہے جو پانچ ہزار سال سے چلا رہا ہے اب یہ ہے اب ہم بات کریں گے کہ کس طرح پچھلے دو تین سو سالوں میں جون جون سائنس جون جون سائیکالوجی جون جون طب جن کو ہم سیکولر ہیومنسٹ ٹریڈیشنز کہتے ہیں انہوں نے کس طرح اس سوچ کے مطابق کے مقابلے میں یہ ایک اور سوچ کو فروغ دی ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ میں وہ تین سو سال کی ایک بڑی تاریخ پر جاؤں میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر مذہب کے اوپر اور رہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنرلی لوگ بھاگ جو ہیں وہ پھر فروغ کر کے آسانی سے مذہب کے اندر راستے تراش کر لیتے ہیں جس کو غالب نے شاید پناہ گاہ کا نام دیا تھا کہ کہ ایک آسان پناہ گاہ ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے مطلب لوگ مر گئے تو ہمیں اور پھر سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی تو اب یہاں سے جو ویڈیز ڈیولپ ہوتی ہیں تو اس کا تعلق آپ کا خیال ہے کہ انوارمنٹ سے ہے اس کا تعلق کیونکہ اس کے لیے کوئی بڑی فکر تو نہیں چاہیے وہ تو سیڈنی پھر اس میں فلو کر جاتے ہیں پھر ساری عمر وہ مذہب میں ہی اس کے اپنے اگزیسٹینشل کرائیس کے سولوشن کو ٹونڈتے رہتے ہیں اگر میں اس کا سوشل سائکالوجی کے حوالے مذہب کے حوالے سے نہیں کیونکہ بات آج سائکالوجی کی ہے فرد جو ہے اس کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ فیملی بھی سپورٹ کرتی ہے کلچر بھی سپورٹ کرتا ہے وہ اس کا حصہ بننا چاہتا ہے تو ریلیجن کی جو ایک ڈیمینشن ہے کہ وہ اتنا ارگنائزڈ ہے کہ اس نے چاہے مسجد ہو گرجہ ہو مطلب ہے سنگاگ ہو کچھ بھی ہو مذہب نے پیدائش سے لے کے موت تک ہر قدم پر آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے کان میں آزان دے دی آپ کی شادی ہوئی تو ایک نکاح پڑھایا گیا فوت ہوئی تو آپ کے نماز جناس مطلب ہے آپ کو وہ ایک لیول پہ کلچرل سوشل سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اور اگر آپ ولنپل ہیں آپ کرائیسز میں ہیں یہاں پر یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ انفرادی طور پہ اپنے مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں کہ آپ کیا مانی دیتے ہیں اس کو یا اگر آپ نہیں کر سکتے تو وہ لوگ فیملی کمیونٹی کلچر تیار ہوتا ہے آپ کو سپورٹ دینے کے لیے سپورٹ کی پرائیس یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل جائیں اس کا ایک حصہ بن جائیں اور اپنی انفرادیت کو اپنی اجتماعیت کا حصہ کترہ جو ہے نا وہ سمندر میں مل جائے تو وہاں پر پھر یہ ہے کہ جو سب کر رہے ہیں یہاں پر بھی میں نے بھی یہاں دیکھا کہ ویسٹ میں بھی کہ وہ ساری عمر سیکولر مائنڈ یہ تھے اب جب ان کا کوئی شدار خوت ہو اب ان کو سمجھ نہیں آئے اب کیا کیا جائے میں اس سیچویشن کو کیا ہوں تو وہاں پر انہوں نے مولی صاحب کو بلایا وہ سب آرگنائزد ہیں میں سے بہت متاثر ہوں کہ یہاں پر بھی کینیڈا میں بھی وہ اتنے آرگنائزد ہیں کہ وہ آپ کو کہیں گے آپ بے فکر رہے ہیں آپ ریلیکس کریں ہم آپ کے کفن کا جنازے کا فلانا فلانا قبر کھو دنے کا تمام انتظام ہم کر دیں گے یہ ایک کمیونٹی سروس بھی ہے اور میں اس کی ایک طرح سے وہ مطلب ہے پوزیٹیو لی بھی لیتا ہوں لیکن جب ایگزیسٹینشل کرائیسز ہے کہ آپ کا کوئی جو جو کیا اس کے کہتے ہیں لفڈ ون چلا گیا یا آپ ایک کرائیسز میں ہے تو اب یہاں پر بات جو ویسٹ کی ہے کہ یہاں چوائسز جو ہیں انہوں نے بڑھا دیئے کہ لازمی نہیں کہ آپ ایک مذہبی روحانی ہی سلوشن ہے زندگی میں اور بھی سلوشنز ہیں جو اگر ہم آپ کو انٹرڈیوز کریں تو پھر آپ کی چوائسز بڑھ جاتی ہیں مشرق میں صرف یہ دو چوائسز ہیں مذہبی یہ روحانی اور چوائس کوئی نہیں ہے یہاں پر دو چار اور چوائسز بھی ہیں یہ فرق ہے نور صاحب ایک شورٹ بریک کو جانا پڑے گا شورٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اب اس بات کو ذرا سا ہم ادھر لے کر آتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو دو ہمیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا یہ ممکن بھی ہے کیونکہ انٹرلیکٹ بڑی مختلف ہے مذہبی انٹرلیکٹ بہت سی چیزوں کو بہت آسانی سے بہت سادہ انداز میں اور بہت تشتری پہ تیار بلکل ملتا ہے اس لئے بیک گرانڈ ہوتا ہے اور پھر کسی حد تک اپنی اس میں ایک بخول کے سب تربیت بھی ہوتی ہے تو بہت آسانی سے فلو کر جاتے ہیں لیکن جو فلوسفی ہے اس کے لئے بخول کے سب دریانے اترانا آسان ہے پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے ناظرین کرام آتے ایک شوٹ برک کے بعد ہیوں سہست رہی گا مجھے امید ہے کہ آج کی ڈسکشن آپ کو تھوڑی مزہ آ رہا ہوگا اس لئے کہ یہ الگ طرح کی گفتگو ہے مگر بڑی امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پودی سائنس سمجھ میں آتی ہے مطلب میرے ایک دوست ہے ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اس سے پہلے وہ ماشاء اللہ شکاگو میں کام عام کر رہے تھے دور بھاگ کر رہے تھے زندگی انجوائے کر رہے تھے جس دن ان کے فادر کی ڈیتھ بھی انہوں نے داڑی وڑی رکھ لیا میں نے ان سے کہا ہے کہ سر آپ بہت مذہبی ہو گئے پہلے تو آپ اس طرح نہیں تھے تو کہنا نہیں کہ میں پہلے دور جہالت میں رہتا تھا تو دور جہالت کہا ہے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دور جہالت ایک لفظ ہے جو ہمارے ہیں ایسی بہت سارے لفظ ہیں تو دنیا میں آپ کسی بھی لفظ کو کچھ بھی کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہیں مذہبان آپ کی مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ جہالت خود ایک ریلیٹیو ورڈ ہے لاعلمی جو ہے ہم جب اس کو دیکھتے ہیں اس کے انیلیسس کو دیکھتے ہیں پچھلے تین چار سو سال کے نظر تبدیلی کو دیکھتے ہیں کہ یہ فکر کی جو ایک نئی تبدیلی آئی جس میں بعض افتہ اس سوال کو اٹھایا گیا ہے کہ میں ہوں کون کہاں سے آیا ہوں تو اس کے حوالے سے تھوڑی سے میں چاہوں گا آپ مجھے اس روشن ڈالیے گا کہ کون سے فلسفورس نظر آتے ہیں جنہوں نے اس پر پہلا سوال اٹھایا اور کس طرح سے بات آگے بڑھتی دیکن یہ بہت بہت اہم اور بہت بڑا سوال ہے اور اس پر بہت طویل گفتگ ہو سکتی مختصرا میں اپنے جو محدود طالب علم جو میں نے سیکھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو مائل سٹونز ہیں اس میں ایک بڑا مائل سٹونز جو ہے وہ چارلز ڈارون ہے چارلز ڈارون نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم فالن انجل نہیں ہیں ہم ایوالڈ اپ ہیں اب یہ انسانیت کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کہ میرا جو آباؤ ایداد کا تعلق جو ہے کہ یہ بندر اور باقی جانور اور بکری اور بغیرہ بغیرہ اب یہ ہے کہ آپ اس نے پورا ہسٹری بتائی کہ کس طرح ایک یونی سیللر آرگنزم سے امیبہ سے بات شروع ہوئی سمندر سے پانی سے بڑھتے بڑھتے وہ زمین پہ آیا پرندے محملز بغیرہ بغیرہ تو یہ ایک چیلنج تھا جو تریڈیشنل ریلیجن یا تریڈیشنل فلسفی کو ایک سائنٹیفک اس سے بات اگلی آئی دوسرا یہ بیالوجی مطلب ہے جو بیالوجس نے اپنی کانٹریبیوٹ کی کہ ہم کہاں سے آئے دوسرا جو ہے وہ سائکالوجی جس میں فرائٹ تھا اس سے پہلے ہم کہتے تھے یہ خواب ہیں یہ تو خدا کی طرف تھے فرشتوں کی طرف سے یہ روحانی خواب ہیں ہم ابھی بھی وہ بہت بزرگ کہتے ہیں ہمیں ایک روحانی خواب آیا ہے تو فرائٹ نے ہمیں اور لوگ سائکالوجیس نے بتایا کہ یہ خوابوں کا تعلق ہمارے لا شہور سے ہیں آپ زندگی میں دیکھتے ہیں سوچتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے آپ کے اندر لا شہور میں چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں اور جب آپ سو جاتے ہیں اور کانشس مائنڈ دھیمہ پڑ جاتا ہے تو لا شہور اوپر اٹھتا ہے اور آپ کے جو لا شہوری مسائل ہیں فرائٹ نے انڈیویجول انکانشس کی بات کی یونگ نے کولیکٹیب انکانشس کی بات کی تو یہ نفسیات کا ایک کانٹریبیچن اس کے بعد تیسرا جو تھا وہ سوشیالوجی کا تھا کہ کال مارکس اور باقی سوشیالوجیس انہوں نے کہا کہ کلچرل ٹریڈیشنز ہے ہیگل نے اس کے بعد کی کہ یہ کس طرح تاریخ کس طرح آگے بڑھتی ہے تو اس کے بعد یہ جو کاسمولوجیس جو سٹیون ہاکنگ جیسے لوگ ہیں کہ جو کاسمولوجی آپ اندازہ کریں کہ 13.7 بلین سے یہ کائنات جسے ہم جانتے ہیں اس کے بعد آپ زمین پہ 4.5 بلین سے ارث ہے اس کے بعد 3.5 بلین سے زندگی ہے اور ہنڈر تھاوزنڈ یر سے افریقہ سے ہم ساری دنیا میں پھیلے یہ جاننا یہ حبل جو ہے اس کی ٹیلیسکوپ یہ ابھی مطلب آئنسٹائن تک نہیں جانتے تھے کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے تو جب وہ ٹیلیسکوپ اتنی بڑی کہ ہم گیلیکسیز ہیں جو ہمارے کائنات کے علاوہ اور بھی کائناتے ہیں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ پچھلے دو تین سو سال میں کہ انسان کا جو فطرت کے ساتھ نیچر کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک بالکل ہی نئی انسانی علوم میں ایک جو نیا اضافہ ہے ابھی بھی اکثریت لوگ اس کو نہیں جانتے کہ بیالوجی نے سائیکالوجی نے کاسمالوجی نے سوشیالوجی نے کس طرح ہماری جو انسانی شعور کا جس کو میں ارتکا کہتا ہوں یہ ارتکا جو دو تین سو سال میں ہوا اس نے کمپلیٹلی پینوراما ویو بدل گیا ہے اور مذہب اور روحانیات کی ٹرڈیشن کے ساتھ ساتھ سیکولر اور سائنٹیفک ٹرڈیشن کو بالکل ان کے سامنے لا کھڑا کیا ہے اور یہ اتنے ان کی پانچ ہسار سال کی تاریخ ہے یہ پانچ سو سے بھی کم ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک بریٹ تھرہو ہے جو ہمیں اس ایکزیسٹینشل پرابلم کو جو انفرادی بھی اور اجتماعی بھی ہم کیسے اس کو ڈیل کریں ڈاکٹر صاحب ڈیفائن کیسے کرتے ہیں اب آتے ہیں اس سوال کے اوپر جو میرا خیال ہے کہ کی پوائنٹ یہاں پر ہے کہ کس طرح سے ہمارے فلسورس پال سارترے ہیں یا یہ جو قیمو ہیں یہ کس طرح سے اس پورے پروسس کو کیا انٹرپیٹیشن ہے کہ میں کون ہوں کیا کر رہا ہوں کس نے مجھے بنایا ہے کیسے میں آگیا ہوں دیکھیں میں اس کو ڈسکشن کو زیادہ مشکل نہیں بنانا چاہتا لیکن میں دو جملے آپ سے کہتا ہوں میں پھر اس کی آپ کو تشریح کر کے عام فہم زبان میں existentialist جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جن کو بعض وجودیت پسند کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ existence precedes essence existence ہے کہ ایک زندگی موجود ہے آپ موجود ہیں میں موجود جو چیزیں زندگی جن کا ایک مطبع exist کرتی ہے وہ فوقیت رکھتے ہیں اس کے بعد جو essence ہے وہ معنی ہیں آپ اس کے جو بھی معنی دیں وہ اس کے بعد میں آتا ہے پہلا یہ کہ ہم آپ اور یہ سمجھ دیں کہ یہ ایک پیالہ ہے ہم نے اس کو مان لیا ایک مگ ہے اب ہم اس میں چائے پیئیں جوس پیئیں کیا کیئیں اس کو پھینک دیں یہ بنیادی existentialism کا یہ ہے کہ انسانی زندگی موجود ہے انفرادی اور اجتماعی ہم نے اب choice ہمیں یہ ہے کہ ہم اس کو positively مانی دیں یا negative مانی دیں اور اس کی ذمہ داری لیں مذہبی سوچ جو ہے وہ الٹی ہے وہ کہتی ہے کہ essence precedes existence ایک ideology ہے ہاں وہ ایک philosophy ہے وہ چاہے اسلام ہو جودائزم ہو christianity ہو آپ نے اس کو ایک آسمانی حقیقت روحانی حقیقت کے طور پر پہلے مانتے ہیں اب آپ پوچھتے ہیں مولوی سے صوفی سے کسی سے کہ یہ اسلام کیا ہے یہودیت کیا ہے عیسائیت کیا ہے buddhism کیا ہے یہاں پر ان کو ایک power دیتے ہیں پھر آپ اپنی زندگی کو اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو اس دنیا میں اور اخروی دنیا میں ایک کامیابی حاصل ہوگی یہ ایک بہت fundamental فرق ہے کہ پہلے آپ اپنی زندگی کو فوقیہ دیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ تو عارضی ہے ہم تو سائے کے درخت نیچے ہیں اصل زندگی تو اخروی زندگی ہے جو عبدالعباد جو گلتا ہے وہ خالدین فیہا عبدا یہ جو جو فرق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے جو ریلیجیس کو ایک طرف اور سیکولر اور سائنٹیفک کو دوسری طرف اس میں ایک تمیز کرتا ہے اور سوچ بدل جاتی ہے آپ جب تو یہ جتنے لوگ جنہوں نے اس طرف روح کیا ان میں سے کئی کوئی ایکچولی سچی بات یہ ہے کہ ان کو نفسیاتی جو چیلنجز تھے جو ان کے لیے ایک بہت کرائیسس کریئٹ ہوئے بہت سے فیلالسپس کو یہ کرائیس لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہا رہی انہوں نے اس کو ایک اس نے سے آپ کو کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی آسان حل نہیں وہ کوشش کرتا رہے کوشش تلاش جاری رہی جب تک کہ انہوں نے ایک معنویت اور اس میں بھی ساتر اور قیموں کی آپ بات کر رہے تھے ایک کہتے ہیں کہ میننگ کیا ہے لائف اس میننگ فول آپ اپنی زندگی کے معنی تلاش وکٹر فرینکل کی پوری لوگو تھیرپی جو ہے ایک تھیرپی پوری ہے لوگو تھیرپی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مطلب کہ آپ لوگوں کو ان کی زندگی میں معنی تلاش کرنے میں ہلپ کریں قیموں نے یہ کہا کہ لائف مائٹ بھی میننگلس بر سٹل ناٹ ورثلس ہم پھر بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں تو ایک معنی ہے ایک اس کو انجوائے کرنا ہے اور یہ ایک مصبت پہلو ہے کہ وہاں پر جو جو بنیاد پرستی ہے اس میں جو چیز بھی آپ انجوائے کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں یہ تھوڑا سا فلسفیکل ٹائپ کی سوال ہے کیونکہ تھوڑی بہت میں دیکھ رہا تھا چیزوں کو پیچھے پلٹ کے اس وقت بھی جس وقت میری ماں کی ساتھ امی کی ساتھ یہ واقع ہو ناہیلزم اور اینٹی نیٹلیزم کچھ ایسا میں نے کچھ پڑھا تھا جس کے اندر یہ کہ ایک پوزیٹیو میننگ ہے ڈیتھ کے اور ایک ڈیتھ کے نیگیٹیو میننگ ہے جب کمار جاتا ہے تو ہم اس کے پوزیٹیو میننگ بھی لے سکتے ہیں نیگیٹیو میننگ جب مرنا ہی ٹھائرہ تو پھر وہ ایک چیز دوسری طرف چلے جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مذہب کے معاملات میں مازی پرست ہوتے ہیں اور ہم ہمارے سارے پیشبہ ہم مردہ پرست ہوتے ہیں وہ لوگ جو گزر چکے ہیں ہم پلٹ کے دیکھنے والے ہوتے ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جدید سائنس کے لوگ آگے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم زندہ پرست ہوتے ہیں ہم زندگی پرست ہوتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں ایک اور مسئلہ بھی جو میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا یہ فلسفیکل سی بات ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ اپنے کا دیفنس میکنیزم پہلے کیا کیا ایسا کچھ ہوتا ہے کہ لیکوڈ کانشیسنس ڈیولپ ہو جائے وہ مذہب ہے یا اس قسم کی چیزیں جو مجھے ہیلپ کر دیتی ہیں اور میری جو آئیسولیشن ہے یا جو ڈیسنٹیگریشن ہے اس میں ہیلپ کرتی ہیں اور پھر بلاخر میں کیا یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے کہ بلاخر پھر میں اس کو انیلائز کرنے کے لیے لیٹریچر میں جاتا ہوں فنو نلتیفہ میں جاتا ہوں اور اس کو ایکسپلور کرتا ہوں کیا ہے اس سب کچھ نظر آتا ہے دیکھیں اس کی انیلیجی اگر آپ فلویڈ کی بات کریں فلویڈ کانشیسنس کی جیسے ایک برف کا ایک بلوک ہے اور وہ سالیڈ ہے کرائیسز میں وہ پانی بن گیا وہ پگل گیا اب جب کرائیسز ختم ہوگا تو وہ ایک اور بلوک بنے گا اب جو دوسرا بلوک ہے وہ پہلے بلوک سے مختلف ہوگا وہ نہیں ہو وہ امیشہ کے لئے چلا گیا کرائیسز کے بعد انگریزی ہمیں کہتے ہیں یا آپ بیٹر ہوں گے یا بیٹر ہوں گے تو میں بھی از این نفسیات سائیکو تھرپسٹ بھی جب کوئی شخص کرائیسز میں میرے پاس آتا ہے تو اگرچہ وہ سفرنگ میں ہوتا ہے وہ اس کو پینفل ہوتا ہے لیکن اس کا پوزیٹیو یہ ہے کہ اب جو چیزیں وہ پہلے نہیں کر سکتا تھا جو پہلے وہ نہیں کرتا تھا اب وہ اس قابل ہے کہ اپنی زندگی کو بدلے اور وہ بہتر طور پر بدل سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ بریک ڈاؤن ہے اس بریک ڈاؤن کو ہم ہیلپ سے سپورٹ سے اور جو پوزیٹیو تھنکنگ سے ہم ایک بریک تھرہو بنا سکتے ہیں یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے کہ آپ بریک ڈاؤن کو بریک تھرہو کیسے بناتے ہیں تو جو جدید علوم ہے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نفسیات سائیکالوجی عدب لٹریچر یہ تمام جو فنون لطیفہ ہیں جو کریئیٹیو تھنکنگ ہے یہ بیسیکلی فلسوفیکل ہو یا آرٹسٹک ہو یہ بیسیکلی اس خلا کو پورا کرنے کا ایک ہو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ذات خود کوئی معنی نہیں ہے جو اگزیسنچلس کہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس میں معنی نہیں ڈال سکتے آپ اپنے طور پر اس میں معنی ڈالیں اور پھر اس کو انجوائے کریں اور اس زندگی کو ورثوائل بنائیں بجائے آپ ایک روایتی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض جو ماضی کی طرف دیکھتے ہیں ماضی میں حل تلاش کرتے ہیں وہ ناکافی ہوتے ہیں ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہے قوموں میں بھی یہ بات ہے بعض قومیں ماضی پرست ہیں بعض قومیں مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ چیلنجز کو قبول کرتی ہیں اور ان کا کلیشے جواب نہیں تلاش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا ایک ریالیسٹک سلوشن دے کلاش کرنا ہے اور جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو سکون ہو جاتے ہیں بریک کے بعد آتا ہوں اس موضوع کو ہم اور کھول لیتے ہیں آگے جو موضوع بڑا سخت ہے آخری سیگمنٹ میں اس لیے کہ نتشے نے کہیں اپنی کتاب میں جو پورا پورا ایک فنمنا ریلیجن کے حوالے سے کہیں یہ بات لکھی میں نے ذہن سے گزری تھی کہ بدھا کے جانے کے بعد بھی ان کا شیڈو ان کے ماننے والوں کو ان کے فالورز کو کچھ عرصے تک نظر آتا رہا تو کرسچینٹی کے جانے کے بعد بھی یا ریلیجن کے ایک تردیشنل کانسپٹ جانے کے بعد بھی اس کا شیڈو پھر بھی رہے گا وہ شیڈو کیا ہے وہ کس شیڈو کی بات کر رہے ہیں اس پر ہم ڈسکرشن کریں گے کیونکہ یہ شیڈو ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ریلیجن اور فلوسفی آپ اس میں ٹکلا جاتی ہے اس سوال کے پر اس کو میں اگزیسٹنشنل کرائیسس کہتے ہیں یوی ساتھ ساتھ رہی آتے ہیں شوٹ بک کے بعد موضوع مرضیدار ہے مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے ڈاکس صاحب سے بہت سیکھنے کا موقع مل رہا ہے ڈاکس صاحب مجھے ایک بات بتایا یہ کہ دیکھیں وہ نتشے نے کہا کہ صاحب اصل میں یہ جو بات ہے کہ کسٹینٹی اور یا جو تریڈیشنل گارڈ ہے اس کا کانسٹ بہرحال ختم ہو گیا گارڈ is dead now but the point is کہ جو بھی اس پورے کلیکٹیف تھوٹ کے حوالے سے ریلیویس تھوٹ وہ ختم ہو چکا اور ایک فلسفیکل تھوٹ آگے بڑھ جائے سوال یہ ہے کہ ویلیوز جو ریلیجن نے ڈیولپ کی گارڈ کے جانے کے بعد ایتھیکل ویلیوز وہ ایتھیکل ویلیوز آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے وہ تو آپ کے اندر ہے تو وہ جو برائی اور اچھائی کا جو تریڈیشنل کانسپٹ ہے جو ریلیجن نے کیریئٹ کیا کیونکہ اس پر تو بہت سے سوال آتے ہیں فلسفی کے اندر وہ تو اس برائی کو اور اس اچھائی کو مذہب سے ہت کر بھی سوچتے ہیں تو ایک نئی شکل نظر آتی ہے تو وہ جو کولیجن ہے جگہ جگہ نظر آتا ہے کیونکہ اس پر مذہبی جو ہمارا ذہن ہے وہ اکثر ویشتر سوال اٹھاتا ہے کہ فلسفی میں کہاں کیسے ایک مورل سوسائیٹی ڈیلپ ہو سکتی ہے اگر آپ ایک فلسفر ہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس میں میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کروں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب جو ہے وہ بعد میں آیا اس سے پہلے کلچر تھا کلچر پہلے آیا مذہب بعد میں تھا اسی طرح زبان پہلے ہوتی ہے آسمانی کتاب اس زبان میں آتی ہے وہ بعد میں تھے جو سکرپچرز ہیں اس کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ چین کے اندر ایک فلسفر تھے کنفیوشنس انہوں نے کہا جس کو ہم گولڈن رول کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ وہ سلوک کرو جیسے تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ سلوک کرو مذہب نے بہت سے ان ہیمونسٹک سیکلر ویلیوز کو ایک انسٹیچوشن کے طور پر بنا دیا اور جب انسٹیچوشن بن گیا اور وہ پھیل گیا تو اب وہ لگتا ہے کہ وہ تمام جو نیکی بدی کا جو تصور ہے وہ ہمیں مذہب سے آئے یہ جو مذہبی جو تصور تھا اب اگر ہم انسانی ارتکا کی بات کر رہے ہیں جو آپ اس میں ساتھر بھی ہوں نیٹشیو ہوں انہوں نے یہ کہا کہ انسانی سوچ انسانی دماغ انسانی شعور اب آگے بڑھ گئے آئے ہمیں اب روائی کی مذہب سے بات آگے بڑھانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت ایک ایگزیسٹنشل کرائیسز میں چلی گئی اس میں میں نے کہتے ہیں کہ تھری سیز بات یہ ہے کہ ایولوشن کے لیے پہلا سی ایک کریٹیکل تھنکی کہ آپ یہ فنڈامنٹل سوچ کو چیلنج کریں دوسرا تھا کریٹیو مائن اور تیسرا تھا کمپیشنے ہارٹ کہ آپ پوری انسانیت کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں تو اب اس وقت بھی جو پوری انسانیت ہے میں سمجھتا ہوں ایک دو راہے پر ہے ایک راستہ مازی پرستی کا ہے مشرق ہو یا مغرب ہو یہاں پر بھی بہت فنڈیمنٹلسٹ آپ کو امریکہ میں بھی مل جائیں گے وہ فنڈیمنٹلسٹ ہے ان کی سوچ فنڈیمنٹل دوسرے جو ہیں وہ لبرل روشن خیال کی پسند وہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آج کے مسائل کا حل آج کے طور ان سوالے سے تلاش کرنا ہے یہ ایک بنیادی فرق ہے اور آپ کو مجھے انفرادی اجتماعی طرح کو ہر خاندان ہر کلچر ہر کمیونٹی کو یہاں پر بھی آپ میں آپ جب بات کر رہے ہیں کینیڈا میں کئی مسلمان میں خود ملاؤں وہ پاکستان میں نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے لیکن یہاں پر آکے ایک identity crisis ہو گیا اب یہاں ان کو ان کے بچے ہوئے خاص کر بیٹی ہوئی جب بیٹی جوان ہو گئی تو اب ایک مسئلہ create ہوگی یہ ایک existential اور crisis ہے ایک immigrant family کی بیٹی جوان ہو گئی تو وہ سب مول بھی بن گئے کہ یہ پاکستان لے جا کے اس کی شادی کرا دے کیونکہ یہاں پر نہ وہ dating کو accept کرتے ہیں تو اب یہ جو مسئلہ ہے یہ اس میں آپ ماضی سے اس کا حل نہیں تلاش کر سکتے ہیں تو ہم جو immigrants کی جو psychology ہے ہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ماضی کا حل ہے وہ آسان ہے وہ collective ہے وہ ہزاروں سالوں سے جو نیا حل تلاش کرنا یہ مشکل ہے لیکن یہ ہمیں اس مشکل challenge کو قبول کرنا ہے اگر ہم ارتکار کی طرف جا رہے ہیں ورنہ ہمارا regression ہوگا اور ہم اجتماعی طور پر انسانیت بھی وہ شدد پسندی کی طرف تشدد پسندی کی طرف collective جس کو میں کہتا ہوں collective suicide بھی ہم commit کر سکتے ہیں لیکن میری امید ہے میں as a humanist میں hopeful ہوں کہ ہم اس challenge کو قبول کریں گے اور ہم ایک secular russian خیال حال تلاش کریں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات بڑی سامنے کی ہے کہ جو eastern اور western دنیا develop ہوئی یہ ممکن ہے میرے ناظرین کے ذہن میں آ رہی ہو یہ بات اکثر ویشتہ ہمارے ایک دیس ایسا زہن کام کرتے ہیں eastern دنیا میں یعنی ہم جہاں سے آئے ہیں چائنا ہو ہندوستان ہو یا پورا middle east ہو ہمیں دیکھتے ہیں کہ religion وہاں پیدا ہوا مذہب پیدا ہوا اور of course بخول کے سجین میں اتر گیا کیونکہ ہم پیدائش کے عمل کو جین سے لے لیتے ہیں west میں جو دنیا آباد ہوئی وہ اصل میں مجھے لگا ہے جیسے migrate ہو کر آئی لوگ باغ وہاں سے migrate ہو کر یہاں آئے تو مذہب یہاں پھیلا پیدا نہیں ہوا تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیا اس وجہ سے بھی کچھ اثرات ہوئے کہ یہاں پر ایک آسانی سے انہوں نے ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پہ چل گئے یعنی وہاں کیسے اس liquid consciousness سے نکل کر وہ ایک sublimation phenomenon میں چلے گئے یعنی strong defense mechanism میں چلے گئے اور انہوں نے فنول لطیفہ ہر چیز میں ترقی کی اور وہاں پر اپنے existential value کو تلاش کرنے کی کوشش کی اپنی existence کو ثابت کرنے کی کوشش کی وہاں پر چونکہ پیدا ہوا تھا مذہب تو ہم بخال کیسے محمد صلیم سے اور بودھا سے اور رام سے کے معاملات میں ہی ٹرپ رہے اور ہم وہیں اپنے آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ ہو سکتی ایسا میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ بات صرف مذہب کی نہیں ہے مذہب کے اندر دو چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں جو important ہیں ایک ہے تبلیغ صوفی ہو ایک آپ کو ایک آدرش ہے آپ کو آشتی ہے آپ کو شانتی ہے آپ سکون سے زندگی اوزار رہے ایک یہ کہ اس کے لئے important ہے کہ وہ یہاں پہ جو وہ witness بھی کرتے ہیں وہ ہمارے تبلیغ کہ آپ دروازے پہ نوک کرتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ تاریکی میں میں آپ کو روشنی دکھاتا ہوں تو یہ جو تبلیغ کا عمل ہے preaching کا ایک یہ factor ہے ساری دنیا میں جاتے ہیں سلطہ افریقہ دوسرا یہ ہے کہ آپ جا کے اس پر صرف گفتگو نہیں کر رہے ایک گروپ تو صرف گفتگو کرتا ہے ایک کہتا ہے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ زیادتی بھی کریں فرنمنٹلزم کے ساتھ ایک ملیٹنسی ہے تو جب فرنمنٹلزم اور ملیٹنسی جوائن ہو گئے تو اس کے اندر ایک خوف کا پہلو ہے اس میں تو اب لوگ جو نا تھوڑا سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں یہاں پر جو اگر آپ ہم compare کر رہے ہیں تو میں کئی natives کو جانتا ہوں آپ حیران ہوں گے جہاں جو native spirituality ہے وہ ان کا میں نے ان سے ایک native سے پوچھا کہ آپ کا خدا کا کیا concept ہے وہ کہتا ہے god is a mystery the great mystery اب یہ جو god جو great mystery ہے یہ concept اور وہ خدا جو ظالم جابر فلانا وہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گا آپ پر عذاب آئے گا وہ نہ صرف خدا جابر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک ہوں پہلے تو اندیا میں بھی سینکڑو خدا تھے آپ نے ایک خدا بنایا اور کہا کہ میرا خدا ٹھیک ہے باقی سب خدا یہ جو سوچ ہے یہ سوچ نہ صرف خدا پر ہے یہ آپ کے مذہب آپ کی سوچ آپ کی فکر ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں آپ اقل کل ہیں آپ سب کچھ جانتے ہیں باقی تب بفکوف ہیں باقی گدے ہیں میں ان کو سمجھانے آئے ہیں یہ سوچ میں سمجھتا ہوں انسانیت کی ارتقاء کے لیے بہت نقصان دے ہیں ہم سب انسان ہیں ہماری اپنی اپنی روایتیں ہیں ایک میوچول ریسپیکٹ کا جو جس کو میں انسان دوستی کا فلسفہ کہتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کی عزت کریں احترام کریں چاہے وہ ہم سے اختلاف کریں یہ دوسرے کو نیچا دیکھنا اور میں سب کو جانتا ہوں اور آپ گدے ہیں بفکوف ہیں تاریکی میں یہ میں سمجھتا ہوں انسانی ارتقاء میں یہ ایک بنیادی قدم ہے یا ایک بنیادی سوچ ہے جو انسانوں نے سکھی جب سب ایک سوال بہت ہی آمیانہ سے پوچھنا چاہتا ہوں جرنلی سپیکنگ میں نے نہیں دیکھا ویسٹ میں جب ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی کوئی لفڈ بان مر جائے کوئی باپ مر جائے کسی کی ماں مر جائے یا کسی کی بی بی مر جائے یا کوئی کینسر ہو جائے یا ہارٹ اٹیک ہو جائے عام طور پر میں نے نہیں دیکھا کہ کسچن ہو یا اور مذہب کے لوگ ہوئے میں ذرا مذہب پر رہا چاہتا ہوں وہ داڑھیا رکھ لیں یا وہ اپنے طرف چلے جائیں وہ مسلسل چرچ میں نظر آنے لگیں عام طور میں نہیں دیکھا میں نے دیکھا کہ ان کا دہت کے ساتھ جو ڈیل کرنے کا فنانا ہے وہ تھوڑا سا دوسرا ہو گیا اور جرنلی میں نے ایک اور ساتھ میں لگا دوں میں سوال اس لیے تھوڑا سا کم ٹائم رہ گیا اس لیے اب میں چاہ رہا ہوں کہ جل سے جل دوسرا جو میں نے نوٹ کیا وہ یہ کہ اوورال ایک سوسائیٹی میں مذہب کا جو نمبر وہ ہے کم ہوتا جا رہا ہے وہ ایک چیزیں کم ہوتی چلی جا رہی ہے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں دوسری ڈریکشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب جہاں خدا نہ خاصتہ کچھ کینسل ہوا یا ہارٹ اٹیک ہوا وہیں جانماز بچھی اور شروع ہو گیا وہ ایک خدا کے پیچھے چھپ جانے کا عمل اور دعائیں مافی ہیں وہ آپ ایکسپلین کر چکے ہیں لیکن میں ویسٹ کی طرف رہنا چاہتا ہوں وہ اجتماعی طور پر انسانوں نے یہ جان لیا ہے کہ ہم اگر کسی کوئی کرائیسز ہوگا تو ہم اس کا ایک انسانی حال ایک نفسیاتی حال تلاش کرنے کی کوشش کریں اسے وجہ سے اگر آپ ہم سٹیٹسٹسک دیکھیں تو انیس سو میں جتنے ایتھیسٹ ہیومنسٹ جو سیکلور مائنڈڈ ایگناسٹکس تھے ان کی تعداد ایک فیصد اس ساری دنیا میں دو ہزار میں وہ پندرہ فیصد ایک فیصد سے پندرہ فیصد پھر بیس فیصد پھر امریکہ میں پچیس فیصد سکنڈینیوین میں سب سے زیادہ ہے وہاں پر پچاس فیصد سے بڑھ گئی تو اجتماعی طور پر ایک سیکلور سائنٹیفک تھنکنگ کو ایز ایک کمیونٹی ایز ایک کلچر ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ سیچویشن ہو تو جو لوگ مذہب کی طرف جاتے ہیں وہ مینورٹی میں ہیں اور جو ہیومنسٹک سیکلور حل تلاش کرتے ہیں وہ مجورٹی وہاں پر یہ ابھی بھی مجورٹی جو ہے وہ ایک نہایت مذہبی اور شدت پسندی کی طرف ایک مینورٹی ہے وہاں پر بھی ہیں جیسے ایک پروگرام میں آپ کے والے صاحب کی ہم نے بات کی تھی کہ سیکلور مائنڈڈ ایسے لوگ ہیں دانشور ہیں سوچ جنہوں نے اس کو بڑھانے کی سیکلور سوچ کو بڑھانے کی کوشش کی لیکن انفورچونٹلی جو جو سیکلور سوچ والے دانشور تھے مشرق میں یا میڈل ایسٹ میں وہ اتنے پاپولر کامیاب نہیں ہوئے اور انہوں نے سارا سوشل میڈیا یوز کیا تو جب آپ یہ پروگرام کرتے ہیں اس وجہ سے میں بڑی خوشی سے آتا ہوں کہ آپ اس ایک سیکلور سوچ کو کم از کم ایک ڈائلوگ کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ جو ڈائلوگ ہے ریسپیکٹفل ڈائلوگ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کو فردن حق ہے اگر کوئی مذہب میں خوشی آصل کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے لیکن جب ایک کولیکٹیو چیز ہے تو ہمیں اس پر کویسٹن مارک بنانا چاہیے کہ کیوں میجورٹی اس طرف جا رہی ہے ہم میجورٹی ایک سیکلور اور سائنٹیفک اور ہیمنسٹک سوچ کی طرف کیوں نہیں آ رہی یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے میں تو عزتالیب علم آپ کو بتا رہا ہوں نفسیاتی حوالے سے میں کوئی آلم سکالر نہیں لیکن یہ بڑا لمائے فکریہ ہے کیونکہ اس پر اگلے دس بیس تیس چالیس سال میں لوگ فیصلے کریں گے اور جب ان کو کوئی کرائیسز ہوگا تو یہ جو آپ کا پروگرام ہے کہ وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا صرف اس کا مذہبی روحانی حالی ہے یا اس کا ایک نفسیاتی ایک سماجی ایک تخلیقی ایک انسان دوستی کا حل بھی ہے اور اس کو بھی کنسیڈر کریں یہ بھی امپارٹن پہشو گیرڈاٹ ساب ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کی ڈسکشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ذرا چیلنجنگ سب کی ڈسکشن تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ اس موضوع بات ہو جائے اور یہ ایک اچھی اپورسنیٹی میری لیے مجھے امید ہے کہ آج کی افتگو سے کئی ایک ڈیمیشن کھل کر سامنے آئے ہوں گے اور ہم اس بات کو ریلائز کر رہے ہوں گے کہ نہیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو اکثر نظر سے اجل ہوتی ہیں اور کچھ فلوسفیس کچھ سائنسز کچھ سوشل ایکشلی کچھ چیزیں اور بھی ڈسکس ہو سکتی تھی نیورو سائنسز ہیں ایسے سبجیکٹس ہیں جو چیزوں کے اور مائنے رکھتے ہیں وہ ہماری نظر سے اجل ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ exist نہیں کرتے وہ بھی exist کرتے ہیں جیسے ہم exist کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس پر کھل کر بات ہم چاہیے شکریہ رہا ناظرین کلام آپ کو بہت بہت شکریہ آج آپ نے پھر ہمیں برداشت کی ہے اور اس موضوع کو پسند ہمائی ہوگا انشاءاللہ آگلی بار پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ کے ساتھ کہ ہم ایسے ہی کوئی چیلنجنگ ٹاپک لے کر آئیں اور ایسے ہی کوئی واندر فرمیوان اور پھر آگے بات کریں سیمورو پر اپنا خیال رکی سیمورو پر